اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شانِ رمضان بخشش و مقفیرت کا سفینہ شانِ رمضان اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شانِ رمضان شانِ رمضان مجید فرقان حمید کے ایک سورت ہے سورت الانسان اس کے آغاز میں بھی رب تبارک و تعالی نے انسان کا عدم سے وجود میں آنا اور اس کے بعد پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو صفات عطا فرمائی اور فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھی پھر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا اور ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا مقصد کیا ہے پیدائش کا فرمایا نبتلی ہی فرمایا اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں ہم بطور آزمائش کے بھیجیں دیکھیں کہ انسان کیا کرتا یہ قرآن کا موضوع ہے کہ انسان کو رب تبارک و تعالی نے پیدا کیا اس کو اندر جو رب تبارک و تعالی نے صفات رکھی جو کچھ رکھا اس کا ذکر فرمایا اور ان رضائل کو دور کرنے کی کوشش کر کے اخلاقیات اپنانے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اس نفس امارہ کو بدلتے بدلتے اور اس کے بعد نفس مطمئنہ کی کیفیت پر پہنچا کر پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اس انداز بجاؤ یہ مقصد ہے قرآن کا کہ اس انداز سے کامیاب و کامران ہو کے اپنے آپ کو سوار کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اور اللہ حمد صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کا موضوع انسان ہے تو from the beginning وعد لما آدم الاسماء بھی ہم اس میں سن رہے ہیں ہم یہاں تک جہاں سے آپ نے بات کی ہے وہاں سے لے کر تابت تک یعنی انسان کی شروعات سے لے کر انسان کے صبح قیامت تک انسان ذکر کے آبادی آفاقی پیغام دیا انسان کے لئے ہر لحاثے اور پچھلی اقوام کی بھی مثال ہے آپ ارشاد فرماتے رہے پچھلے موضوعات میں علامہ صاحب نے کہ پچھلی اقوام کی مثال ہے مفتی صاحب نے بتائیں تو وہ انسان سے انسان تک کا سفر ہے قرآن کے لئے اچھا جی میں قرآن کے علوم پر بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے قرآن میں کون کون سے علوم پوشیدہ ہیں اور کون کون سے علوم ظاہر کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ و صحابی بارک وآلہ وسلم دنیا میں ایک سے ایک تحقیق آئی اور ایک سے ایک کتابیں مارز وجود میں آئیں لیکن ہر تحقیق اور ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مخصوص زمانہ تھا کوئی نہ کوئی مخصوص اینگل تھا لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ لا زوال ایٹرنل کتاب دائمی کتاب ہے کہ اپنے زمانے نزول سے لے کر قیامت تک اپ ٹو ڈیٹ اور اپ ٹو دا مارک ہے اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے اپ ٹو دا مارک بھی ہے باقی کتابیں باقی تحقیقات فرسودہ ہو جاتی ہیں ہوتی رہی ہیں اور جو آج آرگی وہ بھی کل ہوتی رہیں گی لیکن قرآن ہمیشہ قرآن ہمیشہ سے قیامت تک اپ ٹو ڈیٹ رہے گا اپ ٹو دا مارک بھی ہے اٹرنل ہے کسی کتاب کی ایسی مثال کسی کتاب اور کوئی کتاب ہو کوئی تحقیق ہو غیر الہامی کی بات کر رہا ہوں اللہ کے کلام کی بات نہیں ہو رہی انسانی کلام کی بات ہو رہی ہے انسانی کتب کی بات ہو رہی ہے ان کے اندر جتنی کتابیں ہیں جتنی تحقیقیں ہیں کہیں نہ کہیں تاروز برور ہوتی ہے کیونکہ انسان کی فکر جو ہے وہ ارتقائی مراحل سے گدرتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے آج جو ہے میری رائے کچھ اور ہے دس سال بعد میری رائے کچھ اور ہوگی اس کے دس سال بعد کچھ اور ہوگی وہ تبدیلی آتی رہتی ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں کوئی تضاد نہیں خالق کی طرف سے ہے اس نے ہر شیئر کو تخلیق فرمایا ہے انسان کی عقل کو بھی اسی نے تخلیق فرمایا اس میں ہمیشگی ہے اس میں دوام ہے اس میں عبدیت کا پہلو ہے اس میں کبھی کوئی تضاد نہیں بلکہ خود قرآن نے اپنے کلام اللہ ہونے پہ دلیل کے طور پہ سے پیش فرمایا کیا یہ قرآن میں گوھر نہیں کرتے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ ضرور اس میں کثیر اختلاف پاتے تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں کوئی تعارض نہیں کوئی کنٹرڈکشن نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے خالق ہی کا کلام ہے دلکل صحیح اب آجیں علوم کی طرف علوم تو قرآن بہر نا پیدا کنار ہے علوم کا اتنے علوم ہیں اتنے علوم ہیں قرآن مجید فرقان احمید کے کہ ان علوم کا احاطہ انسان کے بس سے باہر ہے انسان احاطہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ کلام اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے جو متعلقات اللہ کی صفت ہے نا ہر صفت کا کسی نہ کسی شئے کے ساتھ تعلق ہے بیلونگنگز ظاہر ہے تو اللہ کی جو کلام ہے اللہ کے علم کی طرح اللہ کے کلام کا جو تعلق ہے یہ بھی واجبات کے ساتھ بھی ہے جائزات کے ساتھ بھی ہے محالات کے ساتھ بھی ہے یعنی اس کا گھیرہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ محیط ہے محاط نہیں ہے کوئی اللہ کو نہیں گھیر سکتا اب ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے اپنے ظرف کے اعتبار سے قرآن مجید میں سے علوم میں رہنمائی لی ہے کون سا علم یا کون سا فن ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں رہنمائی موجود نہ ہو دین کا ہو جی بالکل نزلنا علیکل قرآن اتبیانا لکل شاہی ہم نے قرآن نازل فرمایا جو ہر شیعہ کا بیان کرنے والا ہے بیان الکل شاہی ہے ہر فن ہر علم چاہے دین سے اس کا تعلق ہو چاہے دنیا سے اس کا تعلق ہو اس کے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے یہاں تک کہ سائنسی علوم ریاضی کی علوم جو اثری علوم جو شمار ہوتے ہیں ان کی رہنمائی بھی موجود ہے دور جدید کے علوم کی رہنمائی موجود ہے بہت بڑے پروفیسر کینیڈا کے ڈاکٹر گیری ملر یہ کافر تھے مشہور ریاضی دان اور عیسائی مشنری تھے اور ان کا مقصد کیا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں خامیاں ڈھونڈنا قرآن کا مطالعہ شروع کیا اس نکتہ نظر سے کہ میں اس میں خامیاں ڈھونڈوں خامیاں ڈھونڈ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کروں مطالعہ شروع کیا تھا اس نیہ سے لیکن پڑھتے 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 قرآن تو پھر حدل ناس مسلمان ہوگئے وہ ایمان لے آئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے باقاعدہ کتابیں لکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی انفرادیت کے اوپر اور اپنے وہ ریاضی کی جہت سے جو قرآن سے انہوں نے اخذ کیے نکات ان کو بیان کیا باقاعدہ اترازات کے جواب آدھی اور ان کے لیکچرز ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو ان کے لیکچرز ان کے دروس نیٹ پہ باقاعدہ موجود ہیں اسی طرح یہ تو کینیٹا کے تھے ٹورنٹو یونیورسٹری کے پروفیسر تھے پروفیسر کیتھ مور وہ ایمبریالو جی علم الجنین اس کے ماہر تھے انہوں نے جب ریاض کے اندر باقاعدہ ایک سیمینار کرایا گیا اور مختلف ماہرین کو دنیا بھر سے کٹھا کیا گیا کہ بھئی آپ علم الجنین سے متعلقہ جو مواد ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنی رائے دیں تو وہ جو پروفیسر کیتھ مور ایمبریالو جی والے انہوں نے گب اس کا باقاعدہ متعلقہ کیا تو حیران رہ گئے اس متعلقی روشنی میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کیا فاقیت کا اطراف کیا قرآن مجید کے علوم کا اطراف کیا اور جو اپنی ان کی کتاب اس سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھ چکے تو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے بی فور وی آر بورن اس کے دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے قرآن کی بیان کردہ رہنمائی کی روشنی میں مزید اضافے کیے اور ایک اور کتاب لکھی سپیشلی کلینیکل ایمبریالو جی اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات لے لے کہ جہاں جہاں سے انہیں اس کے بارے میں رہنمائی مل لی تھی اس کو بیان کیا بیان کر کے بتایا کہ اس کے اندر وہ ہدایت موجود ہے کہ جو آج تک کسی سائنس دان کو نہیں ملی یہاں تک کہ ایک نکتے کی طرح میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر جو ارتغائی مراحل بیان ہوئے نا انسان کی تخلیق کے تو اس میں جو علقہ کا فرمایا گیا تو اس کو بطور خاص انہوں نے جو ہے وہ نومینیٹ کر کے کہا کہ یہ جو علقہ والی بیان کی گئی ہے بات یہ بات یہ جو تشبیح ہے یہ جونک سے تشبیح دی گئی تو کہتے ہیں باقاعدہ یہ پڑھ کے میں نے سپیشل بارٹری کے اندر جا کے کہا جونک مجھے دکھائی جائے اور اس پہ میں نے غور کیا دیکھا بلکل یہ تشبیح اس کے مطابق ہے اور آج جس وقت یہ سیمینار ہوا ہے وہ کہتے ہیں آج سے تیس برس پہلے تک دنیا ان تحقیقات سے آگا نہیں تھی چے جائے کہ چودہ سدیاں پہلے کہ کتنی تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی چے جائے کہ چودہ سدیاں پہلے یہ کلام نازل ہوا ہے اور اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جو آج تک ہماری جدید علوم اور تحقیقات ہماری اس تک رسائی نہیں تو قرآن کی علوم تو ایسے ہیں جو جس اینگل سے جس ذاویے سے جس نکتے سے جو ہے وہ قرآن جی فرغان عمید کو پڑے گا اس میں ضرور اپنے لئے رہنمائی پائے گا ضرور اس میں اپنے لئے ہدایت پائے گا قرآن جی فرغان عمید ہدایت ہے حدل للمتقین بھی اور برہان ہے خود قرآن نے اپنا وصف جو برہان بیان فرمانا برہان کہتے ہیں دلیل قطعی کو یا یوہن ناس قد جاکم برہانم می ربکم اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی ہے دلیل قطعی آئی ہے قطعیت ہے اس کے اندر زن کو کوئی دخل نہیں شاید آئی نہیں تو انہوں میں قرآن پہ تو کیا بات کی جائے ایک بزرگ ہیں انہوں نے قرآن مجید فرغان عمید کی تفسیر لکھی تین سو جلدوں میں تین سو جلدوں میں وہ آج دستیاب نہیں اور علامہ سیوتی نے بھی اس کو بیان کی اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کی اور فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کا ظرف ہے ان کی استعداد ہے ان کی سمجھ ہے جتنی اللہ جس کو سمجھ عطا فرما ہے اس سے بھی بڑھ کر یعنی جس کو جتنا فہم ہے جتنی سمجھ ہے وہ اس کے مطابق قرآن مجید فرغان عمید سے ہے وہ علوم اخذ کرتا ہے چاہے وہ ان علوم کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو زمانے کے ساتھ ہو چاہے ان علوم کا تعلق ذہن کے ساتھ تو صرف ریشنل ہوں چاہے ان علوم کا تعلق دین کے ساتھ ہو یعنی دین ہو یا دنیا ہو اس کے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں سب کے بارے میں رہنمائی ہمارے اس قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں موجود ہے بہت خوب مفتی صاحب بہت امدہ بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ وزاعت کے ساتھ مثالوں کے ساتھ اور دیگر سائنٹسٹ کی بھی ایکزیمپلز آپ نے سنی فلسفی بھی فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں وجہ یہی ہے کہ وہ جب قرآن کی طرف آتا ہے تو اسے سرہ مل جاتا ہے اور ویسے اسے سرہ ملتا نہیں ہے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ بڑے بڑے اہل زمان اس کے آگے آجز اور بے بس نظر آتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائے اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے آسن انداز میں اس بات کو بیان فرمایا اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کی فساد اور بلاغت کی آگے بڑے بڑے کچھ کام نہ کر سکے علامہ صاحب نے بھی علامہ صاحب نے وہ شہر بھی پڑھا اور وہ اس واقع کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب شعراء کے کلام لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں پر اور سال میں ایک ایونٹ ہوتا اور آ کر سب شعراء کو داد دیا کرتے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت انہا اعطینا کالکوثر فصلی لیوبکا ونحر انشانی اکا تین آیات ہیں سب سے چھوٹی صورت یہ کسی نے لٹکا دی تو اب جب آ کر دیکھا گیا تو سب نے اس سورہ کے نیچے یہ لکھا کہ لیسا ہادا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام یہ فصیح و بلیغ ہو نہیں سکتا یہ فصیح و بلیغ بول رہے تھے عرب کے یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا اس کی عظمت و حیبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کسی آسمانی کتاب کے لیے چیلنج نہیں فرمایا گیا علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے پورے قرآن کی بات کی گئی پھر دس صورتوں کی بات کی گئی پھر ایک صورت کی بات کی گئی وہ بھی نہیں لا سکے تو فرمایا کہ فَلْيَا تُو بِحَدِيثِمْ مِثْلِي ایک آیت بنا کر لیا تم کبھی لا نہیں سکتے تم کبھی لا نہیں سکتے ولید بن ربیعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی نام ہے یہ سبعہ مولقہ جو بڑی مشہور کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں اور بڑے پرانے پرانے کلام اس میں شامل ہیں اور بڑے دقیق اشار ہیں تو ان شعران میں سے ایک شاعر تھا یہ بعد میں اسلام لیایا اچھا پھر لبید 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 میں ولید کہہ رہا ہوں لبید ہے لبید بن ربیعہ اچھا اب وہ اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ سال تک وہ زندہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اچھا سبعہ مولقہ پڑھے نا تو آپ اینان دے جائیں اتنا آسان کلام نہیں اتنا آسان اشار نہیں یہ بڑے مشکل اشار ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے کہا ان سے فرمایا کہ کچھ اشار تو دکھو تو انہوں نے کیا آگے سے فرمایا پتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ سورہ بقرہ دیگئے نا تمہیں اشار نہیں لکھتا ہوں ہم نے چھوڑ دیا ہے سب کچھ میں مفظ صاحب بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ناظرین اگرام بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آج موضوع کو ڈسکرائب کیا جارہا اور موضوع ظاہر ہے علماء اکرام کے دل سے بڑا قریب ہے نا قرآن کا موضوع ہے اور جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمارے ماشاءاللہ اسپیشلی افطار کے جو علماء ہیں کچھ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں جی صحیح بات ہے ایک موقع پہ علامہ لیاقہ حسین نظری صاحب سے جب کسی نے یہ کہا علامہ صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ سوال یہ ہوا ہے اور آپ جواب میں قرآن پڑھ رہے تو علامہ لیاقہ صاحب نے جواب دیا کہ میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا وید پڑھوں گا تو کہا یہ علامہ صاحب کا جواب تھا اور قرآن کے سوا قرآن کے سوا نہ کامیابی ہے قرآن کے سوا نہ فلاہ ہے قرآن کے سوا نہ بندی کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو آپ کو سیکسس چاہیے تو قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا بریک کے بعد ملاقات ہوئے جی ناظرین آئیے بزم علماء سجیوئے قرآن کی عظمت پر ہم بات کریں مفتی سویل ازام جری صاحب سے سوال کیا تھا کہ بڑے بڑے اہلے زبان قرآن کے آگے بے بس اور آجز نظر آتے ہیں جی مفت صاحب عابد شاہد فرمان اسی طریقے سے عطبہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے جو کچھ کہنا تک کہا لیکن جو کلام سنانا اس نے تو واپس یہ اپنی قوم میں کہا کہ ان سے معارضہ مت کرنا خدا کی قسم جو کلام سن کر آیا ہوں اس کی مٹھاس بہت شہد سے بھی زیادہ ہے اس کی روانی سمندروں سے بھی زیادہ ہے دریا سے بھی زیادہ ہے اور یہ ایسا کلام ہے اس کلام کی مثل میں نے نہیں دیکھا اور اسی طریقے سے ولید نے بھی یہ الفاظ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بیٹھے ہیں کہ کیا کہیں اس کو یعنی یہ انسان کا بنایا کلام ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم کہو یہ جادو ہے بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم جو بھی کہیں گے نا اس کا مقابل آ جائے گا اس کا جواب آ جائے گا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اسی لیے جنات جبائے اور انہوں نے یہ کلام سنا تو پھر کیا کیا کل اوحی علیہ انہ استمع نفرم من الجن ایک گروہ نے سنا تو کہا کہ انہا سمعنا قرآن ناجبہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے یہ ہمیں رشد و ہدایت کی طرف لے کر جا رہا ہے رانمائی کر رہا ہے آؤ ہم سب کے سب اس پر ایمان لائے ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ حامیم سجدہ کی اچھا آپ کے بھائی جو حضرت انیس تھے وہی مکہ مکرمہ آ کر پھر واپس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے وہاں پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کلام اس کا جنا بڑا عجیب جادو ہے یہ کہا کہ میں خود شائر ہوں میں نے سنا ہوا ہے سارے کلام سنے ہیں سارے شعراء کے جنا شعر سنے ہیں ساری کہانتیں سنی نہیں ہیں لیکن پیدا کرنے والے کی قسم جو کلام وہ سنا رہا ہے وہ آشار نہیں ہے وہ جادو نہیں ہے وہ بڑا میٹھا کلام ہے اور خود ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حامیم سجدہ کی ابتدائی چند آیات سن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اسلام میں شامل کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھول گیا کہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن اور کرنے کیا گئے تھے گھر کرنے کیا گئے تھے لیکن یہ ہے بات ہے دل کی حالت تبدیل ہوئی اور بہن سے کہا کہ مجھے بھی لے چلو میں بھی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو آج بھی یہ مسلمان قرآن سے قریب نہیں ہوتا وہ کہا نہ کہ کسی نے علماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا تو شرن سے میں ڈوب گیا قرآن کہتے کہتے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ علماری میں جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا قبر کے اوپر ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں لیکن آج بھی کتنے ایسے غیر مسلمز ہیں جن کے انٹریویوز میں نے پڑھے جو مشہور لوگ ہیں جو قرآن پڑھے فیمیس سیلیبریٹیز ہیں میں نے ان کے انٹریویوز پڑھے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں کہا ہمیں نہیں پتا ہم کافی ٹینشنز میں ہوتے ہیں جب ٹینشنز زیادہ ہوتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہمارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے ان کے ٹینشن دور ہوتے ہیں ہمارے کیوں نہیں ہوتے ہماری اٹینشن کیوں نہیں آ رہی ہے جبکہ ہماری ان کے اٹینشن دور ہونے کے لئے قرآن ہماری تو پروپر اٹینشن قرآن ہونا چاہیے اور ہم تو قرآن سے ہی سیکھ کر سمجھیں ان کا اٹینشن دور ہوتا ہے ہماری اٹینشن قرآن ہونی چاہیے بلکل صحیح بات ہے اور یہ ہماری پریاریٹی ہونی چاہیے سب سے پہلی ترجیح قرآن اچھا میں اللہم علاقہ حسین نظری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا حضور قرآن پڑھنے کے قرآن سمجھنے کے فوائد و برکات آپ ارشاد فرمائیں تھوڑا ترغیب بھی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صحیح سلمان گل صاحب دیکھیں کہ مفتی صاحب نے جیسے اشارتاں کہا کہ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا تو وہ سیکھ لیں کوشش کریں زمانہ مشقت کے اندر اللہ ان کو عجر بھی عطا فرمائے گا یا پھر یہ ہے کہ مفتی صاحب کے مدرسے کے اندر قرآن سنیے سنائیے کے اندر داخلہ لے لیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا مفتی صاحب کی بلا وہ قرآن کی تلاوت ہی کی مخالفت کر دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے کچھ نہیں ملتا ہے یہ بہت خاص بات کر رہا ہوں کہ علماء کرام کے موجودگی کے اندر تو یاد رکھیے گا کہ تلاوت قرآن خود فی نفسی ہی تلاوت قرآن خود فی نفسی ہی ایک عبادت ہے یہ ایک مہم چل رہی ہے کہ لوگوں کو تلاوت قرآن سے دور کیا جا رہے ہیں یہ تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے یہ آج کا ذہن ہے بلکہ نقل کفر کفر نہ باشد ان کے غلط قسم کے الفاظ کہ یہ ٹینٹے کرنے سے کیا ملتا ہے نا حضور اللہ اور یہ رٹا لگانے سے توتے کی طرح رٹنے سے کیا اور پڑھتے جا رہے ہو یاد رکھیے گا یہ علماء کرام دونوں مستند بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی کے اندر کہ نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصب نبوت ہے جو کار نبوت ہے اس کا جب ذکر فرمایا ربنا و بعصفیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویعلی محمل کتابہ کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تو پہلا جو نبوت کا کام ہے قرآن کے حوالے سے وہ تلاوت ہے تو تعلیم قرآن خودے کی بادت ہے پہلا کام تلاوت جو آج کہہ رہے ہیں کہ ناؤس بللہ کے رکھنے سے اس تغفر میں نے اس کی تکبیل کر دی سب سے پہلا کام تو میں یہی کہوں گا اس مبارک مہینے کے اندر کہ قرآن کو پڑھئی آم بلکہ قرآن کے لیے ایک وقت رکھ دیں آپ اپنا یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر قرآن پڑھا اس کے بعد قرآن کو خوبصورت غلاف کے اندر جس کی اشارہ فرما رہے تھے لیکن اس طرح خدا خواہ صاحب خلاف کہیں گے پکڑ آپ کی ہوگی عزت یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور بہت بڑی میں تو سمجھتا ہوں سازی شایئے قرآن کے دشمن لوگ ہیں جو قرآن کے لفظ لیے نبی کریسی صلی اللہ نے فرمایا من قرآ حرف من کتاب اللہ فلاہ بھی حسانتون والحسانت بعشری امسالیہ فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو دس نیکیوں کے برابر ہوتی اللہ اکبر حضور نے فرمایا لَا قُلُوا عَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ بَلْ عَلِفْ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بظاہر یہ مجموعہ نظر آ رہا ہے کہ علف لام مِيم ایک حرف ہے فرمایا علف ایک حرف ہے لام دوسرا حرف ہے سبحان اللہ یعنی جو پڑے گا اس کو تین نے کیا ایسے ملے گی جو تیس کے برابر ہوں اللہ اکبر تو قرآن کے تو ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جس نے قرآن کو پڑا قرآن کے حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا رب تبارک و تعالی اس کی بخشش فرمائے گا فرمایا اس کی اولاد نے پڑھی رب تبارک و تعالی اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پینائے گا فرمایا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہو حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی مخشش و مغفرت فرما دے گا اس کے خاندان کے ساتھ افراد کو اللہ تبارک و تعالی جن پر جہنم واجب تو ان کو مخشش و مغفرت تو حافظ کیا کرتا ہے پڑھتا ہے دوسرا آدمی کیا کرتا ہے پڑھتا ہے تو پڑھنا مستقلا ایک عبادت ہے لیکن میں جلدی سے ایک جملہ کہوں گا کہ دیکھیں صحیح سلمان گل صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے ہم سب کے بچے ہیں مختی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی زوجہ عطا فرمائے اور ہماری اولادیں ہیں مختی صاحب کبلہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی تعلیم بھی پڑے تو اچھی پڑے لوگ فخر کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا میرا بچہ کتنے خوبصورت برٹش ایکسنٹ کے اندر امریکن ایکسنٹ کے اندر جو ہے میرا بیٹا انگلیش بولتا ہے لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پر فخر کرتے ہیں تو ہم کے دیکھیں کہ قرآن ہمارا بچہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے حضور نے فرمایا قرآن کو ترتیر سے پڑھو بھائی یہ دیکھنا یہ مولی صاحب کو بھلا لو لگتا ہے ان کی داڑی ہے لگتا ہے ان کو قرآن آتا ہوگا آپ کو قرآن بگر آتا ہے میرے بچے کو پڑھا دیں گے استغفراللہ ارے یار آپ انگلیش پڑھانے کے لیے ایکسنٹ پڑھانے کے لیے بڑے بڑے سکولوں کے اندر ایک مہینے کی پندرہ پندرہ بیس پیس ہزار فیصے دے رہے ہیں اور ابھی قرآن ہے تو پھر بھی وہ فیصے لے رہے ہیں آن لائن لے رہے ہیں ہم سے آن لائن لیے ہیں آن لائن ہے تو آپ روڈ پر چلتے ہوئے مولی صاحب ادھنا ہے آپ کو قرآن آتا ہے میرے بچے کو پڑھا دیں گے آپ قرآن اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا فرضی سا ہے اور اتنا سیکنڈ پریورٹی پر آپ نے رکھا ہوا ہے آپ پریورٹی نہیں ہے نا ہی نہیں ہے کسی سطح پر نہیں ہے تو سب سے پہلے قرآن کا ہم پر حق یہ ہے کہ قرآن کو قرآن ایسا پڑھا جائے جیسے رب تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اس کے بعد دوسرا ہم پر لازم و ضروری یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں ہم کیا تمہارے دلوں پر بہر لگ گئی قرآن کو پڑھنا صحیح طریقے سے چاہیے اس کے بعد قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ جس مقصد عظیم کے تات رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا سلمان بھائی اگر آپ کے کسی دوست کا خط آئے بڑا پیارا خط ہے بڑا بچپن کا دوست آپ کا آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے کھول ہی نہیں رہے ہو خوشبو لگاتے جا رہے ہو یار میرے دوست کا خط آئے دبائی سے بھائی کھولو تو سی اب پھر نہیں یار اتنا پیار ہے میرا دوست ہے بچپن اب پھر کھول کے پڑھتے ہو صحیح بھائی کیا لکھا بھائی پڑھوں گا نہیں میں مجھے پڑھنا نہیں ہے تو بولیں کہ کیا ہوگی بھائی تو اس لیے ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن کو نہ کھولنے کے لیے تیار ہیں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں ایک واجبی سا ایک سلمان بھائی بڑا واجبی سا تعلق مفتی صاحب نے خوبصورت اشارہ فرمایا یار باقی سب کو چھوڑ دو آج ہمارے محراب و ممبر پر قرآن نہیں ادھر ادھر کی دنیا جان کی کہانیاں ہیں دنیا جان کی باتیں ہیں دنیا جان کے دندے مائیوں کے اور بوڑیوں کے اور فلاں کے فلاں کے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی بکرے ہوتے ہیں ہمارے محراب و ممبر پر بھی وہی کہانیاں چل رہی ہیں خدا کے بندو یہ اللہ کا کلام اس سے بڑھ کر کون سباز ہے اللہ کی کلام بتائیں کہ رکشے کے پیشے یہ لکھاوا تھا بس کے پیشے یہ لکھاوا تھا یہ درس قرآن کی محفیل ہو رہی ادھر صاحب نے خوبصورت اشارہ فرمایا قرآن صاحب نے کھولا ہوا ہے میں جا رہا تھا میں نے رکشے کے پیچھے یہ دیکھا میں نے رکشے کے اللہ کا کلام تم قرآن پڑھو رکشو اور بسوں کے پیچھے کہ اشعار نہیں سناو قوم کو قرآن سناو قرآن کے اندر اتنے علوم ہیں مفتی صاحب جیسے پڑھ رہے تھے تو مجھے سننا تھا میں فرمایا جمع العلم فی القرآن لیکن تقاسر عنہ افہام الرجالی فرمایا کہ اتنے علوم ہیں قرآن کے اندر اتنی برکتیں ہیں قرآن کی کہ کسی کتاب کی کسی کلام کی کسی علم کی برکت سارے علوم کا مرکز و محور قرآن ہے لیکن آج ہماری امت قرآن کو چھو چکی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تم بھی اور ہم بھی ہم سب زلیل و خار ہوئے تاریخ قرآن ہو ایک بریک ناظرین اگرام بریک کے بعد مزید قرآن کی عظمت پر ایک سوال مفتی حسن عوید نیازی صاحب سے کروں گا اس کے بعد آپ کی لائف ٹیلی فون کالز آپ کریں گے لائف سوالات مفتیان اگرام دیں گے آپ کے لائف سوالات کے لائف جوابات بلگو میک ناظرین آپ کے خیر مقدم ہے بزن علماء میں قرآن کی عظمت آج موضوع رہا اور سہر حاصل کلام ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام کیا علماء کرام نے اللہ انہیں سلامت رکھے مفتی حسن عوید نیازی صاحب قرآن سمجھنے کا آسان موضوع ترین طریقہ ارشاد فرمائیے ذہن جدید کو بھی آپ ملوز رکھئے اور اپنے بھی تلامی ذین کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ دونوں کا ایک سولیشن آپ پیش کریں کیسے قرآن کو سمجھیں ہم آسانی سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہم دیگر علوم پر فوکس کرتے ہیں انہیں اہمیت دیتے ہیں انہیں پرارٹی دیتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے پرارٹی دینی چاہیے ترجیح اول ہونی چاہیے ہماری قرآن مجید فرقان حمید اس لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں قرآن عربی زبان میں نادل ہوا ہے ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہمارا براہ راست انٹیریکشن ہو براہ راست کنیکٹ ہو جائیں ہم قرآن کے ساتھ ہم براہ راست سمجھ سکیں یہ دیکھیں ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کی زبان ہم سیکھتے ہیں کیوں کہ ہم براہ راست وہاں کلام کر سکیں اور ان کا سمجھ سکیں ہمیشہ ہم اس اس میں نہیں رہتے کہ کوئی ترجمان ملے وہ ہمارا ان کو سمجھائے ان کی ہمیں سمجھائے بار بار جانا تو ایسا کرتے ہیں جب دنیا کے اندر ہم دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ تو وہ زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے جو اہل جنت کی زبان ہے جو دنیا ختم ہونے کے بعد یہ زبان شروع ہو جائے گی تو اس زبان کو ہم اہمیت کیوں نہیں دے رہے ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی زبان ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ زبان سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم قرآن پڑھے تو ہمیں سمجھ آئے خود کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات فرما رہا ہے ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مناجات پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور ویسے بھی دیکھیں پرانے جو ہمارے فقہات تھے وہ تو اس حد تک اس معاملے میں تھے کہ انہوں نے تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ عجمی زبان میں دعا مانگنا مکروح ہے وہ کہتے ہیں دعا عربی میں مانگے عجمی زبان میں دعا مانگنے کو فقہان مکروح قرار دے دیا کیونکہ لوگ جو ہے وہ عربی زبان کو اہمیت دیں اور اس زبان سیکھیں اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کراہت ہے وہ کراہت درجہ تنزیحی کی ہے یعنی ناجائز نہیں ہے لیکن یہاں بھی ایک تفصیل یہ ہے جو عالی حضرت نے بھی بیان فرمائی کہ اگر آدمی کو خشو و خضو اپنی زبان میں زیادہ آ رہا ہو تو پھر اس کی اجاعت اپنی زبان کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لیکن اولا یہی ہے اولا اور افضل یہ ہے کہ آدمی اس زبان میں بات کرے کہ جو زبان قرآن کی ہے جو زبان ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ہے اچھی بات یہ کہ وہ دعائیں جو مسنون ہیں مسنون دعائی معصورہ قرآن و عدیث کی دعائیں وہ عربی میں ہیں اور ان دعائوں کا ہمیں معنی بھی معلوم ہونا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر ہم زبان نہیں سیکھ سکتے کسی بھی وجہ سے اولا تو سیکھنی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نہیں سیکھ سکتے یا نہیں سیکھ پاتے تو کم از کم ایسا ہو کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح العقیدہ مستند علماء کے کیے ہوئے تراجم اور ان کی تفاثیر کا مطالعہ کریں وقتاً فوقتاً بلکہ روز کا ایک ٹائم فکس کر لیں کہ اس ٹائم میں ہم نے قرآن شریف ہی پڑھنا ہے چند تفاثیر کے آسان نام بھی دیتا ہوں کہ ایسے خزان و عرفان ہے طبیان القرآن ہے زیاو القرآن ہے تفسیر الحسنات ہے تفسیر نئیمی ہے یہ چند تفسیریں ہیں اور بھی تفاثیر کئی لکھی گئی ہیں کنزل ایمان ترجمہ قرآن عالی حضرت کا اسی طرح انوار الفرقان ہے ہمارے استاد گرامی علام عبدالحکیم شرف قادی صاحب رحمہ اللہ کا بہت شاندار ترجمہ ہے قرآن مجید فرقان عمید کا تو اس ترجمہ کا مطالعہ کریں تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے دیسری اور آخری بات آج کل ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو بار بار علماء دین پہ تنز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ علماء لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا لہذا قرآن جو ہے نہ پڑو قرآن پہ زور نہ دو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے علماء پہ بہت بڑی تحمت ہے ابھی آپ نے قبلہ مفتی صاحبی گفتگو سنی علامہ صاحبی گفتگو سنی اور آج نہیں آج نہیں ہم کتنے پروریمز قرآن پہ باقاعدہ کر چکے ہیں ہر بار جو گفتگو کوئی بھی سنے تو سمجھ سمجھ آئے گی قرآن کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں کس طرح قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو یہ علماء دین پہ جو ہے الزام محض ہے علماء اہمیت نہیں دیں گے تو کون دے گا دے گا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں یہ اس کو جو ہے مسکنسپٹ یہ کیوں ہو رہا ہے مسکنسپٹن کہاں سے آ رہی ہے علماء منع کس چیزے کرتے ہیں علماء منع اس سے کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن آپ سمجھیں خود پڑھیں لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں مجتحد بننے کی آپ کوشش کرتے ہیں فقی بننے کی کہ میں اردو ترجمہ پڑھ لوں قرآن شریف کا ایک آیت کا اور فتوہ دینا شروع کر دوں اور سارا عالم میرے اس فتوے کو تسلیم کرے کوئی عالم کوئی مفتی وہ دراصل فتوہ نہیں ہے فترت ہے میری فترت کو تسلیم کرے جو میرے اس موقع کو نامانے میں قرآن سے بیان کر رہے گا تو ہم منع اس سے کرتے ہیں کہ جب تک آپ کسی فن سے پروپر نہ گزریں فتوہ بھی بقاعدہ فن ہے فقہ فن ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ دلالت النس کیا ہے اشارت النس کیا ہے اقدام النس کیا ہے عبارت النس کیا ہے تو آپ اخذ کیسے کر سکتے ہیں استمباد کیسے کر سکتے ہیں تو استمباد کرنے کے لیے مسائل اخذ کرنے کے لیے پورا فن اس سے گو تھرو ہونا ضروری ہے وہ کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا باقی اپنے سمجھنے کے لیے عام فہم جو باتیں اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں وہ علماء کبھی منع نہیں کرتے سلوان بھے ایک جملہ آپ نے کہا کہ علماء سب سے کہا ہمارا تو سہارا ہی سب سے بڑا قرآن ہے قرآن میں شروع کرتے ہیں پہلے روزے سے آج تک آپ قرآن پڑھیں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں یار علماء لیاقت سے کچھ بھی پوچھو یہ قرآن الحمد صلی اللہ کے ونناس تک پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ لیں علماء لیاقت اگر تمہاری زندگی سے قرآن کو ہٹا دیئے رہے میں نے کہا ہم زیرو ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا تو سارا سہارا ہی قرآن ہے ہمارا زیور قرآن ہے اور قرآن کی آیات کے سہارا لے کے تو قرآن کے بغیرے تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے علماء اور ہمارا کیو ٹی وی کا آئی دی پورام ہے قرآن سنیے سنائیے اس پر اتنی مشاورت کرتے ہیں ہم اتنا کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب نہ صرف پڑھاتے ہیں اس کا ترجمہ بلکہ ایک اور کام شروع کیا ہے تفسیر ایک اور کام شروع کیا ہے مثال کے طور پر اردو کا ایک لفظ ہے قول اقوال اب قرآن کے اندر لفظ قول اقوال قائل اتنے کتنے سارا ہے ایک لفظ کو آپ سیکھ لیں گے سیکڑو الفاظ آپ کو آ جائیں گے کتاب یکتب کتابتن ہے کاتب ہے مکتوب ہے یکتبو ہے تکتبو ہے ایک لفظ کو سیکھ لیں گے مفتی صاحب یہ کام بھی کر رہے ہیں مردو کو مردو کو اردو کو کہ قرآن اردو کے ذریعے لوگوں کو سکھایا جائے تو اے آر وائی کیو ٹی وی تو قرآن کا سب سے بڑا چینل ہے قرآن کا پیغام دینے والا قرآن سے جوڑنے والے تو علماء کرام ہی ہیں علماء ہی قرآن سے جوڑ رہے ہیں مدارس ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں ہر جگہ علماء کرام قرآن سے جوڑ رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو لوگ علماء کرام پر تنس کر رہے ہیں ان کا یہ تنس غلط ہے وہ دراصل اپنے آپ کو اونچہ کرنا چاہتے ہیں بلکل ساہی معتاسمو بحبل اللہ جو کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھانو تو اس میں صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے کہ ایک سرہ اللہ کی خدمت میں ہے اللہ کی دست اقدس میں ہے اور دوسرا سرہ اگر تم اسے تھام لو تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ اور میں ناظرین اکرام اب لیتا ہوں آپ کی کالز آپ کی کالز آپ کے سوالات آن لائن کالز آپ کی یعنی لائف ٹرانسویشن میں آپ ہمیں جوائن کریں سوال کریں مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائف جوابات جی کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام جی السلام علیکم السلام علیکم جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے آواز آپ کی کم آ رہی ہے میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے جی کہ کبھی انسان کو خواب میں ایک اہم اشارہ اگر ہو جاتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اللہ والا کی طرف سے کوئی اہم اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں ہوتا ہے خواب میں اگر کوئی اشارہ ہو جاتا ہے صحیح تو کیا اگر وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے اس میں وہ نظر لگ جاتی ہے دوبارہ وہ اشارے رک جاتے ہیں اگر وہ رک جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور کالر السلام علیکم والیکم سلام پاک پتن شریف سے ساتھ بھی نرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سوال کیا ہے جی میرا دو سوال ہے سار ایک تو ہے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو نماز قدائے عمری ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کا طریقہ کیا ہے صحیح اچھا جی نیکس سوال اور دوسرا سوال بھی دو سوال سار دوسرا پوچھئے پوچھئے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں نماز عید ادا کرتی ہیں یا جمعہ کی نماز ادا کرتی ہیں تو وہ پہلی ساب میں ایک عورت کرانا شروع کر دیتی ہے کیا اید یا نماز یا نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے جمعہ کی نماز میں ایک عورت آگے بڑھ کر رکو سجود کرانے لگ جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے تقلید کر رہی ہوتی ہیں دیگر خواتین کیا یہ جائز ہے پہلی ساب سمجھ گیا بھائی آپ کی بات پہلی ساب میں جو ایک عورت عورتوں کی جانب سے ٹھیک ہے اچھا ایک اور کالر ہے السلام علیکم اس کے پینتی سال ہو گئے ہیں اچھا اس کے تین بچے ہیں اور مجھے کہتی ہے کہ ابھی دو تین سال پہلے اس کا شوہر جانب اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اچھا تو وہ اس سے یہ کہتا وہ کہتا ہے کہ میں جو مار ہوں اور مجھے کہتی ہے سمجھ میں نہیں آپ کی بات آپ آپ تھہر کے بولیں اور کلیر بولیں ٹھوڑا سا پلیز سلو جی وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مطلب میرے ذات شوہر قطع تعلق کرتا ہے دو تین سال سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تعلقات قائم نہیں کرتا آپ یہ کہہ رہی گے اچھا اب اس میں سوال کیا ہے خرچہ وغیرہ سب پورا کرتا ہے خرچہ وغیرہ سب پورا کرتا ہے بس تعلقات قائم نہیں کرتا اب سوال کیا ہے اس میں آپ کا یہی سوال ہے کہ اس کے لئے کیا حکم ہے جی جی اس کے لئے کیا حکم ہے بالکل ٹھیک ہے میری بہن جواب دیں گے کور کالر جی جی کوئی سوال ہے اچھا کوئی بات نہیں نیکسٹ کالر جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام کلمان بھائی تین سوال ہے میرے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خجدے کی حالت میں اس کے بے اختیار مو سے نکل جاتا ہے اے اللہ تو کیا اس طرح سے نماز فاصل ہو گئے گی اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نا یہ شدہ شہ سے کرتے ہیں کہ کوئی اگر انپا کی آیت کی تفسیر نہیں آتی ہے تو وہ اپنے ماکس کو بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں سمجھا نہیں اچھا ٹھیک ہے ان کیسا کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا نیکسٹ ہم نے عربی کو سیکھنے کے حوالے سے اس کی اہمیت بتائی ہے تو یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کس طریقے سے عربی کو اچھی طریقے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس انسٹیوشن میں ویسے تمام نہیں ہے اس کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے نیکسٹ کالر جی اسلام علیکم اسلام علیکم میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ بہت سارے قرآن پاک کے پرنٹ اس طرح ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں بڑی مد اور چھوٹی مد میں واضح فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا اچھا تو ایسی صورت میں بڑی مد اور چھوٹی مد میں واضح فرق پرنٹ ایسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جی مد متصل اور مد منفصل میں فرق لگتا نہیں ہے اچھا کیا پوچھنا چاہتی ہیں اس میں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اتائی ڈاکٹر ہو اور وہ انتقال کر جائے تو جو اس کی وراثت ہوگی اس کی اولاد پہ پھر اس کا کیا اسے کہنا چاہیے اس کی اولاد کو کیا فرقا آپ بات نہیں سمجھای اتائی ڈاکٹر ہوتے ہیں اتائی ڈاکٹر تو اگر وہ وراثت میں کچھ چھوڑتے ہیں تو ان کی اولاد کو اس وراثت میں مطلب اوریجنل ڈاکٹر نہیں تھے مطلب وہ پیچھے جدی پوچھتی جو ڈاکٹر چلے اتائی ڈاکٹر آپ کہہ رہی ہے حکمت انہیں قدرتی طور پر حکمت جانتے ہیں وہ خود بن گئے تھے خود بن گئے تھے بغیر سیکھے بغیر سیکھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں صدر میں چلے جائیں بہت ملیں گے آپ بہت اچھا بڑا 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 عجیب وغیر دیکھنا ہے مجھے نہیں بتا اس حوالے سے اچھا جی ایک اور کالر چلیں اتائی ڈاکٹر آج آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بھی پتا چل گیا یہ تسخیر کائنات ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی موجودگی میں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے اور ایسی ایسی باتیں ایک اور کالر ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم السلام کیا سوال ہے آپ میرا سوال یہ ہے کہ میں کراکی میں جاپ کرتا ہوں اچھا اور میری بہن نے میرے بیٹے کے لیے گاؤں میں حقیقے کا بکرہ رکھا تھا اچھا لاب ڈاؤن کی وجہ سے ہم گاؤں جا نہیں سکے اور ہم نے وہ بکرہ دوسرے بھائی سے زبا کروا لیا میرے بیٹے کے حقیقے کے نام سے اچھا یہاں حقیقہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیں گے ایک اور اچھا دوسرا سوال بھائی لے لیا کریں دوسرا سوال کیا ہے جی ہلو بھائی جان آواز آ رہی ہے السلام علیکم والے علیکم السلام جی کیا سوال ہے جی کترہ آتا ہے سر کبھی کبھی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تسی صورت میں کیا کرنا ہے آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی بھائی سر کترہ آتا ہے کبھی کبھی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تسی صورت میں کیا کرنا ہے کترہ آتا ہے کبھی کبھی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس کالر السلام علیکم والے علیکم السلام جی کیا سوال میرا سوال ہے کہ مجھے بتائی گا کہ قرآن پاک کو باوضوح ہو کر پڑھنے کے حوالے سے کوئی مستند حدیث بتا دیجئے گا مجھے بڑی محبانی ہوگی آپ نے اچھا ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ جی ایک اور کالر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میرا سوال یہ تھا کہ تکبیر اگر بندہ اکیلے نماز بڑھ رہا ہے تکبیر کہنا ضروری ہے اکیلے میں اکیلے اقامت کہنا ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں منشیات کا کاروبار تو منع ہے ٹھیک ہے جو سگریٹ کا کاروبار ہے سریعام ہو رہا ہے کہ اسلام منشیات کا کاروبار تو منع ہے پاکستان میں اسلامی پوائنٹ او بیوز میں لاؤ بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے لیکن جو سگریٹ کا توبیکوز کا بزنس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا اسلام قوانین کہتے ہیں اچھا بارال ناجمین کرام ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی لائف ٹیلی فون کالز آپ کریں سوال مفتیان اکرام دیں گے جوابات اس بریک کے بعد سفینہ شہن رمضان